اللہ مصالحہ محمد وعالی محمد ربی زید علماء عزباللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسی لی امری وحل لقدتم لسانی یفقو قولی صدق رظیم It is my player to share some knowledge of subject known as physics My name is Professor محمد طاہر الحمدللہ بیٹا جیسے ہمیں پتا ہے آپ پتا ہے کہ ہم نے ایکسیز نمیریکل کی ڈسکیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے لئے آج ہم انشاءلہ سیکنڈ چپٹر ہے جو ڈسکیشن کر رہے ہیں آپ سے اور کہ تین نمیریکل آپ ہم ڈسکس کریں گے چلتے ہیں جی اپنے نمیریکل کی طرف FSC Part 2 سبھی Part 1 کے سٹوئنٹ کے لئے جو نمیریکل ہے میرے پاس وہ ہے 2.6 سے لے کر 2.8 تک تین نمیریکل ہے 45 پیج ہے چپٹر نمبر 2 ہے نمیریکل 2.6 ہے given that the A ہمیں دیا ویکٹر B دیا ہوا ہے find the magnitude angle C آگے لکھا ہوئے equal to C equal A plus B and B دیا دیا ہوئے D equal 3A minus 2B یہ ہم نے solve کر رہا ہے اس کا magnitude angle نکالنا ہے چلتا ہوں جو اپنے question کی طرف پہلا جو question ہے جو میں پاس 2.6 ہے جو ڈسکس کرنا ہے 2.6 اس میں A کی دی ہی ہے ویلیو میں اور A کی ویلیو جو میں پاس ہے 2 I vector plus 3J اور B کی ویلیو ہے ہمارے پاس 3I اور minus 4J ساتھ میں ہم نے جو find کرنا ہے وہ magnitude اور angle معلوم کرنا ہے اور ساتھ میں A میں دیا ہوئے ہیں C equal ہے A plus B but B میں دیا ہوا ہے D equal to 3A minus 2B یہ question ہمیں دیا گیا ہے جی given ہے ہمیں چلتے ہیں جی question کے solution کی طرف تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے A یہ A معلوم کرنا تو A کے لئے A C equal to A plus B ٹھیک ہے اس کا vector نکال لیتے ہیں پھر اس کا magnitude پھر اس طرح ہے C کا vector پھر اس کا magnitude C vector A کی value ہے 2I plus 3J plus B کی value ہے 3I minus 4J اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو simplify کرنا ہے C vector ہے اب دیکھیں 2 کو اس سے plus کرنا ہے 2 اور 3 5 vector اور 7 میں plus اس کو اس سے کرنا آپ نے plus 3 ہے minus 4 ہے تو کیا آجے گا minus 1 vector تو C equal to 5I minus J یہ آگ پس کیا آجے گا C vector کا انصر اب اس کا آپ نے کیا معلوم کرنا ہے vector اور angle magnitude اور angle تو magne اس کا فامولہ ہوگا under x کے plus y square x کیا ہوگا 5 y کیا ہوگا minus 1 5 or square 1 or square یہاں پہ negative ہے تو یہاں پہ یہاں negative لوگ آ دیں گے جو کہ 25 plus 1 simplify کریں گے 26 ہو جائے گا اس کا ڈرور لے لیں گے 1.5 اس کا کیا جگہ آنسر آجے گا اب ہم نے جو find کیا ہے وہ magnitude vector اب ہم نے angle find کرنا ہے کہ angle کیا ہے اس کا تو اس کا فامولہ ہوتا ہے 5 equal to 10 inverse y over x 5 10 inverse اب y کی بیٹا value کے ہم ارپس x اور یہ y یہاں پہ مائنس 1 divided by x کی value کے 5 understand ہوگی آپ کو اس کو simplify کریں 5 equal to 10 inverse minus 0.2 اور اس کا جب لیں گے 10 inverse 11 point minus 11 point something آجے گا 11 point calculator کی مجھ سے کر رہے ہیں 11 point ہمارے پاس آجے گا 3 یہ ہمارے پاس کس آجے گا اس کا اب 5 معلوم کیا ہے تو theta کی بات ہے angle بتا رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کس qurden میں ہمارے پاس چار qurden یہ fourth qurden اس میں all positive اس میں sign and cosine positive اس میں course second positive اس میں ten and cot positive all school to ten and cot and یہاں پہ c college all school to college آ سجنہ طر چلی ایسے بھی کر سکتے ہیں کلیر جی اچھا اب یہاں تک ہے تو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ x5 ہے یعنی x کی value کیا ہے positive y کی value کیا ہے minus 1 ایسی ہے اب اس kordon میں کیا ہے یہ 0 یہ 90 یہ 27 180 یہ 27 angle یہ کتنا آگا 360 اب دیکھیں یہ کس kordon میں یہ دونوں positive ہیں یہ x axis ہے یہ y x تو یہ negative یہ positive یہ negative یہ x positive ہے اور y negative ہے تو کس kordon میں 4 kordon میں 3 4 9 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا اس کا angle آجائے جب ہم اس کو simplify کریں گے اوکی جی اب next question ہمارے پاس next question کی طرف move کرتے ہیں تو next part move کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کے ہے یہ a part b part کی بات کروں گا تو b part کی اندر کیا کہتا ہے مجھے کہتا ہے d equal to 3 a minus 2 b پھر آگے یہاں پر 3 کا 3 a کی value میں ہے وہ ہمارے پاس کیا یہاں پہ دی ہے 2 i plus 3 j minus 2 b کی value میں دی گئی ہے 3 i 4 j اس کا vector نہیں کہا رہے ہیں d multiply کر رہا ہوں 6 i plus 9 j minus 6 i minus 8 j d 6 i plus 9 i minus 6 i plus اندر والی sign change کر دیا اب 6 اور یہ 6 تو یہ کتنا ہوگا 0 یعنی کہ d جو vector ہے وہ کتنا ہوگا 0 i اور 6 اور یہ کتنا ہو جائے گا 9 اور 8 17 17 j clear جی اس ہی آپ نے magnitude پہ معلوم کرنا ہے تو magnitude کا فارمولہ یاد ہوگی ہوگا تو فارمولہ ہے x square plus y square تو اس میں x 0 y 17 ہے تو under root 0 square plus under root 17 square تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ہے under root 17 square it mean ہمارے پاس کتنا ہوگا 17 کیا جائے گا d کا vector clear یہ تک اب ہمیں theta معلوم کرنا ہے theta کیا ہمارے پاس 5 equal to 10 inverse y our x y ہمارے پاس یہاں پہ کیا calculate 0 اور اس کا y 17 ہے x 0 ہے تو equal to 10 inverse یہ ہے y ہمارے پاس 17 divided by 0 تو اس کا جو answer 5 آئے گا وہ کیا آگا infinity لیے اگر angle کی بات کرنے تو theta 70 ہے تو first quadrant یہ پہ دیکھتے ہے first quadrant سے 0 90 تک ہے تو 70 یہ پہ لائے کر ہے positive تو 90 ہو جائے گا تو 90 plus 5 ہو جائے گا ٹھیک جی تو 90 ہی لکھیں گے اس کا angle ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پاتا ہے کہ infinity ہے تو اس کا angle کی طرح ہوگا 90 یہ تھا میرا جو question تھا 7 2.6 کی طرف ہم نے move کیا اب ہم آگے question کی طرف move کرتے ہیں question number جو میرے پاس ہے find the angle between between the two vectors a dh b dh c dh y h g g 2.7 question ہے میرے پاس لکھا ہے a vector between two vectors کی لگانی ہے a product جی کہتے ہیں تو چلتے ہیں question کی طرف a لکھا ہے میرے پاس equal to 5 a plus j a j اور b لکھا ہے ہمار پاس b ہمار پاس 2 a plus 4 j ٹھیک ہے اور آپ نے جو لگانا ہے فام مولا وہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ جو میں بتایا آپ کو dot product کیا ہے ہمار پاس a vector a dot b vector equal to a b cos theta ٹھیک ہے یہ ہمار پاس ہے تو اس سے ہم نے آگے move کرنا ہے تو پہلے ہم نے یہ نکالنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ a vector نکال لیں تو a vector equal to 5 plus یہ ہمار پاس ہے تو اس سے ہم نے آگے جو move کرنا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں تو dot b vector تو یہاں پہ dot آگیا bracket b کی value کیا ہے 2 i and j a vector dot b vector کتنا ہو گیا 5 کو اس سے multiply کریں گے 10 ہو جائے گا اور یہ جو آجے گا i dot i اور plus یہ one کو 4 سے کریں گے تو multiply the 4 4 پھلیں گے j dot j اب i dot i جو ہوتا 1 کے برابر j dot j 1 کے برابر تو ہم یہاں لکھ دیں گے b vector equal to 10 bracket 1 plus 4 bracket 1 اس کا ہوگا a dot vector b vector equal to 14 clear ہوگے اب آپ نے a b نکال نا ہے a and b a b سے مراد کہ اس کا ہم نے کیا نکال نا ہے magnitude magnitude اگر آپ 25 plus 1 26 equal to 5.1 ٹھیک ہے جی اب b vector یہ find کرتا ہوں b vector equal to x square plus y square x کی value مر پس 2 plus 4 کا square یہ 4 plus 16 you get 20 20 اگر اس کو بھی ایسے کر کے ہم simplify کر لیں issue نہیں ہے next پہ multiply کر لیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک clear اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر put اور answer نکال دیتا اس کو میں raise کرتا ہوں space consume کرنے کے لیے جی اس کو میں raise کرتا ہوں space consume کرنے کے لیے space بن جئے اور یہ میں wind up کروں اپنے اس question کو پھر next question کی تک move کرتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے a inverse dot b equal to a b cos theta اب اس کی value مرپس کی دن کی 14 اور اس کی value under 26 dot under 20 dot cos theta نیچے لے جاؤں گا 14 under 26 dot 21 کی بریکن میں اس کو لکھ دیا 14 under اس کو ملٹی پلائے کر کے آنسر نکالتی ہیں تو اگر اس کا آنسر دیکھا جائے تو اس کا آنسر 5 20 equal to cos theta ٹھیک ہے جی نیکس اس کے بعد اس کو simplify کریں inverse لگا کے 52 angle آجائے گا اس کا کیسے یہاں بیٹ cos ہے وہاں لے جائیں cos inverse cos inverse bracket 4 divided by under 5 20 equal to theta 52 degrees کا کیا جگہ angle آجائے چھیک ہے جی آپ نے 52 کا scale لینا جو answer آگا اس کو پہلے پر جو یا آئی کسی بھی سٹوڈنٹ کو پرابلم پیپر میں یا اس کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آرہا بزنس میس بزنس ٹیڈ کا اکاؤنٹنگ کا اکنومیس تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں تائل لانے اکنومیس پر آپ کو لیکچے مل جائیں کے دو بکس مکمل چکی ہے میت اور سٹیٹ آئیکم پارٹ ون پارٹ ٹو کو سٹوڈنٹ کے لیے آگے پیرا موف کرتے ہمارے پاس سب پہلے ہمارے پر لیکن ٹو پوائنٹ ایٹ ہے ٹو پوائنٹ ایٹ کے اندر ہم نے سیمپل سا کیا فائنٹ کرنا ہے بات کر لیتے ہیں یہاں پر پوائنٹ کے اندر فائنٹ ڈا معلوم کن و یعنی ورک ایک ورک ڈی ایف یہ فرمول لگا یہاں پہ اپلائی ٹو دا فورس اس نے فورس بتا ہوئی ہے فورس ایف ایک ورد ٹو 3 آئی مائنس ٹو جے اچھا آگے لکھا ہو ہے موو ٹو پوائنٹ لکھا ہو ہے اگر ہم لکھ دیں یہاں پہ پی ایک ورد ٹو مائنس ون کمپیر پی ایک س ون ایکس ٹھیک ہے جی یہ اگر ہم اس کو دیکھیں ایسے ہم نے اس کو ریپیزینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایکس ون این وائ ون ٹھیک ہے جی یہاں تھا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس ون سے مراد کیا ایکس جو ہے ایکس ون وہ ٹو ہے اور وائ ون سے مراد کیا مائنس ون کلیت پھر آگے دوسری جو اس نے لکھا پوائنٹ سکس فور کمپیر ایڈ پی ایکس ٹو کوما وائ ٹو مین ایکس ٹو سے مراد سکس اور وائ ٹو سے مراد فور یہ ہے ہمار پس اب ہم نے اس سے آگے موف کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ ڈسٹنس کا فارم لگانا ہے ڈی ایکو ڈسٹن کا ویکٹر لے لینا ہے اس کا فارم ول ہے x2 minus x1 plus y2 minus y1 ٹھیک ہے جی d ویکٹر ہے x2 کی بیٹا value کتھ ہے ہمار پاس یہ x2 کی value یہ 6 i minus x1 کی 2 2 j 4 دیکھیں کتنا ہوگا ہے سب کا خامی ناصر اللہ اکبر موسیقی موسیقی